سملی کے اہم ترینی جلاد سے قبل وفاقی دار الحکومت میں خلاد کشیدہ ہو گئے ہیڈ لائن یوز کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں آپوزیشن رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ اسی دوران صبح سے ڈی چوک پر موجود پی ٹی آئی کارکنان نے آپوزیشن کے خلاف سخت ناربازی شروع کر دی کارکنان نے مصدق ملک سے علجنے کی کوشش کی اور انہیں دھکے دیئے اسی دوران بریم اور اگزیب بھی موجود رہی کارکنان کے ناروں پر مصدق ملک غصے میں آگئے اسی دوران پی ٹی آئی کارکنان نے مصدق ملک اور شاہد آقان عباسی سے خطا پائی کارکنان نے پی ٹی آئی کارکنان کو دو تھپڑ مارے جس پر پی ٹی آئی کارکنان نے جوابی وار کرتے ہوئے شاہد آقان عباسی اور مصدق ملک کو تھپڑ مارے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اخالات کی سنگنگی کو دیکھتے ہوئے پولیس حرکت میں آئی اور شاہد آقان عباسی اور مصدق ملک اسی دوران مصدق ملک کارکنان کو پیچھے دھکے دیتے رہے جبکہ پی ٹی آئی کارکنان ان کی ویڈیو بناتے رہے